بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں عبدالقیوم آمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقیوم آمیر صاحب بجلی کی قیمت میں گیارہ روپے انتالیس پیسے فی یونٹ مزید مہنگا کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی والوں کے اوپر ایک اور ایک سلسلہ ہے کس طرح سے یہ چیزیں چلیں گی اور کیا اس پہ کوئی احتجاج ہوگا نہیں ہوگا یا ہم ابھی بھی خاموش بیٹے رہیں گے دیکھیں سنہ اس کے اندر کراچی والوں کے ساتھ کے ایلیکٹرک ہو گیا دیگر مسائل ہو گیا یہ کے ایلیکٹرک کا گیارہ روپے یونٹ مہنگا کرنا تو یہ انتہائی زیادتی ہے اور اس کے علاوہ نہ صرف گیارہ روپے مہنگا کیا گیا بلکہ چھوڑی چھوڑی دکانوں کے اوپر چھے چھے ہزار روپے ایکسرہ لگ کے آ رہے ہیں جس کے اوپر احتجاج بھی ہو رہے ہیں اور جماعت اسلامی اس ایشو کو بھی اڈریس کر رہی ہے لیکن کیونکہ بلدیاتی انتخابات کا معاملہ تھا تو اس پورے سیچویشن کے اندر ان پرٹیکلر ایشوز کو ہائلائٹ کرنا تھوڑا تھا مشکل ہو رہا تھا چونکہ اب ٹائم مل چکا ہے اور ایک مہنہ شاید لیکن جماعت اسلامی محفظ سپریم کورٹ میں جائے گی بھی اور کوشش کرے گی کہ یہ انتخابات جو نا اٹھائیس اگس کے بجائے جلدی ہو اور کوشش تو یہ کہ چوبیس جولائی اس کو ہی ہو جائیں لیکن ان ساری سیچویشن میں محفظ سیچویشن میں معاملہ صرف ایک ایک کے الیکٹرک کا تو معاملہ نہیں ہے نا واٹر بورٹ کا بھی معاملہ ہے سیوریج کا بھی معاملہ ہے علاقوں کے اندر ابھی تک سیوریج سسٹم کا بلکل فیلئر ہے اور جگہ جگہ سیوریج کا پانی کھڑا ہوا ہے جیسے ابھی میرے محترم فرما رہے تھے کہ گھروں کے اندر سیوریج کا پانی کنٹومنٹ کے علاقوں میں داخل ہو رہا ہے تو یہ ایک مسائل کا پورا امبار ہے اور زیادتیوں کا ایک پورا سہراب پورا سہراب ہے زیادتیوں کا کہ ایک کے بعد ایک نئی زیادتی کی جاتی ہے اور خاص طور پر کراچی کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ کراچی جو پچانوے پیسز پورے سن کا ریمنی جنریٹ کر کے دیتا ہے وہ کراچی جو ساٹھ پینسٹھ پیسز پورے پاکستان کا ریمنی جنریٹ کر کے دیتا ہے وہ کراچی یہ کے الیکٹرک کا معاملہ جو ہے وہ ڈائریک وفاق کا معاملہ ہے اور وفاق بھی جو نا ان زیادتیوں کے اوپر خاموش رہتا ہے نہ صرف خاموش رہتا بلکہ کے الیکٹ کو تو مکمل سپورٹ دی جاتی ہے لیکن ایک سارے کو کسی کی سمجھ کوئی حقوق نہیں دی جاتے وہ کنسیومر جو بل جمع کروا تھا کے الیکٹرک کے اوپر جو نائبلیٹیز ہیں وہ گیس کمپنی کو پی نہیں کرتی لیکن کے الیکٹرک کا بل اگر چند دن لیٹ ہو جائے کے الیکٹرک کے گھنڈے آگے لائن کٹنا کٹنے لگ جاتے اور گھر والوں کو جو نا دھمکیاں دیتے ہیں جس قسم کی بات سی ایم سن نے کی ہے اپنی پریس کانفرنس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے کہا کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہے کرانچی اتا بڑا شہر ہے کہ اس کو صحیح کرنا ممکن ہے ہی نہیں انہوں نے کہا یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسے انجینئر بھی انہوں نے بات کی کہ اگر میں اس کے فیکسن فگر لے کے آؤں تو اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر آپ آتے ہیں یہاں پہ جماعت اسلامی والے اگر ادھر آتے ہیں تو آپ لوگ کراچی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں نہیں دیکھیں یہ بات تو خود سی ایم صاحب خود کہہ رہے ہیں نا کہ کراچی کراچی کے مسائل کے حوالے سے اگر یہ سٹیٹون سی ایم صاحب دے رہے تو وہ کن پیرامیٹر کے اوپر دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ اگر ہم کسی کو ہٹاتے جگہ سے غیر قانونی جگہ سے بھی ہٹاتے ہیں تو پھر ایک ہیومن فیکٹر آجاتا ہے ہم ان کو کس طرح سے ریلیف دیں گے کس طرح سے مسئلہ حل ہوں گے ہم کسی کو ہٹا بھی نہیں سکتے اس کی جگہ سے اگر کل غیر قانون اس جگہ بنی بھی ہے پانی جمع ہوتے تو ہم کیا کریں پانا لیاری ایکسس بے بنا تھا لیاری ایکسس بے میں ہزاروں لوگوں ہزاروں کاندانوں کو ہٹایا گیا تھا اور مشرف قانونی کو عباد کیا گیا تھا آپ کے آپ خود جانتی ہوں گی اس کیم ٹیم ٹوٹی ٹو جو کے ہاکس پہ کے ساحل پر موجود ہے اور بہتری ٹاؤن پلیننگ اس کی ہوئی ہے سڑکے گلیاں بنی ہوئی ہے وہاں پہ الوکیشن کیوں نہیں دی جاتی وہاں پہ لوگوں کو کیوں سٹل نہیں کیا جاتا ہم انیس سو تراثری اسٹی کی دہائی کی یہ لانچ ہوئی ٹیم ٹوٹی ٹو آج تک اس کی پوزیشنز نہیں دی پائی دے چکے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو سٹل کیا جا سکتا ہے نا اور کراچی کے مضافات میں چائنہ کٹنگ خود کراچی کے شہر کے اندر چائنہ کٹنگ کر کے وہاں پہ لوگوں کو سٹل کیا جا سکتا ہے لیکن لوگوں کو کراچی کے انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے سیوری سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے یہ تو ایسی بات کرتے ہیں کہ جس میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے دوسری جو اس پورے سٹیٹنگل کے پیچھے مجھے جو فیکٹرز نظر آرہا ہے وہ یہ نظر آرہا ہے کہ کیونکہ کراچی کے اندر جیوروکریسی اور ایسی ڈی سی وغیرہ جو تائنات ہوئے ہوئے ہیں وہ کراچی کے مقامی نہیں ہیں وہ زیادہ تر جو نا درونے سن سے آئے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کو کراچی کے بنیادی مسائل کا نہ تو مسائل کا پتہ ہے ان کو یہ تو پتہ ہے کہ کراچی تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے ڈھوک جاتا ہے ٹریفک جائم ہو جاتا ہے نائٹ چلی جاتی ہے لیکن ان کے جو ٹیکنیکل سلوشنز ہیں اس کے اوپر ان کی کوئی گریسٹ نہیں ہے جب تک کراچی کو کوٹا سسٹم سے آزاد کر کے کراچی میں کراچی کے مقامی لوگوں کو تائنات نہیں کیا جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی کمپیٹنٹ لیڈرشپ جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور یہ بات سے ان کی میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ حل نہیں کر سکتی انہوں نے خود مان لیا کہ کراچی کو صحیح کیا ہی بلکل جماعت اسلامی حل کر سکتی ہے اس کے اندر بہت بڑا فیکٹر سنہ آپ بھی جانتی ہیں اور یہ کراچی کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ کرپشن کا بہت بڑا فیکٹر ہے جو مسائل کو حل نہیں ہونے دیتا اور اگر اس کرپشن کے فیکٹر کو ختم کیا جائے کرپشن کے فیکٹر کو ختم کر کے انٹرلیکچول اور کمپیٹنٹ لوگوں کو تائنات کیا جائے عوامی نمائندوں کی طورت میں ان کو کاؤنسلز میں لے کے آیا جائے اسمجیوں میں لائے جائے تو وہی لوگ کراچی کے مقامی لوگ ہی کراچی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں کن سے امپورٹ ہوئے ہیں لوگ اس کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے اور پھر جو کرپٹ لوگ ہیں جس سن گورنمنٹ کا کرپشن ریشو اسی سے پیچاسی قیصد ہے تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں عبدالقیوں عامر صاحب آپ کا موقف ہمارے پاس آگیا اختر آرائی صاحب کی طرف سکتے ہیں اختر آرائی صاحب بجلی کی قیمت پہ کراچی والوں کے لیے اضافہ ہو گیا ہے کیا کہتے ہیں سوالے سے کیا کہنا ہے دیکھیں بجلی کی قیمت میں نے ابھی ایک پوٹر شیئر کی ہے بسکلی ایس کی جو ہے وہ اتنی آزاد ہے پیٹو گورنمنٹ کی طرف سے یا پھر یہ ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ اوپر کہ وہ بلکل جو ہے نا کئی قسم کے ٹیکسز لگا دیتی ہے کہ مثال ہے کہ ایک بجلی کا بل میں نے سامنے رکھنا ہوا ہے جس کے اندر جو ہے وہ جو گیارہ روپے تو بڑھائیں گے اور اس سے ایک سو یونٹ کے اس پر کتنا وہ آئے گا یہاں تک ہے کہ اس کے اندر ایڈیشنل ٹیکسز اتنے لگے ہوئے ہیں کہ جو وہ الیکٹرسٹی چارجز ہے اس کے اندر اپرینیل کے اور میں کے ایڈیشنل ٹیکسز لگا دیئے ہیں ایک الیکٹرسٹی ڈیوٹی لگا دیئے ہیں الیکٹرسٹی ڈیوٹی دوسرا سیلز ٹیکس لگا دیا ہے تیسرا جو ہے فردر ٹیکس لگا دیا ہے ایکسٹر ٹیکس لگا دیا ہے پھر سیلز ٹیکس ریٹیلر والا لگا دیا ہے پھر انکم ٹیکس جو ہے انڈر سیکشن ٹو تھرٹی فائل لگا دیا ہے ٹی وی کی پیس لگا دیا ہے ڈھائی ہزار کا ایکچل بل ہے اس کے اوپر جو ہے نا ساڑھے سات ہزار پر ٹیکسز لوڈ کر دی ہیں اب آپ دست ہزار کا بل بھیجیں گے اس طرح سے تو لوٹنے کا بہترین طریقہ ہے جہاں تک رہی بات ہے نا صرف کہ یہ سی اس کے علاوہ وارٹر بورٹ جتنے بھی پرابلمز ہیں کراچی کے ساتھ آٹھ بڑے پرابلمز ہیں چاہے کوئی بھی پارٹی اس لائق نہیں ہے کہ وہ آکے حل کرے اور اگر کوئی حل کر بھی سکتی ہے تو دوسری پارٹیاں ان کو حل نہیں کرنے دیں گی یہ بات آپ نوٹ کر لیجے یہ پرانا پاسٹ ایکسپیرنس ہے پچھلے تقریباً 35 سال کا کہ یہاں پر لوگوں نے ایک صفائی کرتا ہے دوسرا اس کو نہیں کرنے دیتا ہے ایک جگہ سے کچھرہ اٹھایا جاتا ہے دوسرا ادارہ نہیں اٹھانے دیتا ہے تو یہاں تک کچھرہ کے حالات ہیں کہ اگر ایک جگہ لائن ڈالی جاتی ہے ایک اگر پچیس پیصد بجٹ خط کرنا بھی چاہتے ہیں ان کو سٹی آڈر لے کے ہمارے پاس پروف موجود ہیں ایک آخری سوال کا جواب دے دیں جو جواب آپ ہی دے سکتے ہیں کہ آپ کا خاص طور پر پیرنٹ سے خاص تعلق رہتا ہے آپ کا سکول کے حوالے سے آپ مہارے تعلیم بھی ہیں کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے عام لوگوں سے آپ کا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے کیا صورتحال ہے اس وقت جو میڈل کلاس ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے آ چکی ہے وہ تعلیم کی اخراجات افورڈ نہیں کر پا رہی ہے وہ میڈیکل ایکسپینسز افورڈ نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ وہ کچن کے جو اخراجات ہیں گروسری کے اخراجات ہیں وہ ہی پورے نہیں کر پا رہے ہیں آپ تیل کوکنگ آئل کی پرائزز دیکھ لیں آپ آٹے کی پرائز دیکھ لیں آپ گروسری کے تمام تر آئیٹمز کی لیکھ لیں بڑی جو کہتے ہیں لگزری آئیٹمز کو تو چھوڑ دیجئے جو پیٹ بھرنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے چیزیں چاہیے وہ قیمت ان کی بہت ہائی ہو گئی ہے اس وقت اگر پیٹرول تیرہ روپے کم بھی ہوا ہے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑا ہے قیمتیں اوپر کی اوپر جا رہی ہیں ڈالر کی وجہ سے کبھی کچھ ریزن اس وقت صرف اور صرف میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں یقین کیجئے گا ایویڈنس ہے کہ جو تین وقت کی روٹی کھاتے تھے ناشتہ کرتے تھے دوپیر کو کرتے تھے آج کل صرف دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں وہ انہوں نے گھر میں کبھی گوشت نہیں پکایا میرے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے سکول کی تعلیم کی فیز دینا تو دور کی بات ہے اس وقت گورنمنٹ انڈرٹ یعنی کہ پچیس اے آرٹیکل کے تحت ان کی ذمہ داری کے مفت تعلیم پروائیڈ کرنا ہر پاکستانی شہری کے بچے کو مگر وہ نہیں کر رہی ہے پنٹس کھائے جاتے ہیں ان کے تعلیمی اداروں کے اندر پینے کا پانی موجود نہیں ہے ان کو ہاسپیٹلز کے اندر جو ہے ہائیجینک انوائرمنٹ نہیں ہے بنیادی سہولیات محیسر نہیں ہے پیٹ بھرنے کے لیے جو ہے روٹی جو ہے وہ موجود نہیں ہے اس وقت دو وقت کی روٹی کھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے اب عوام کون نکلے گا ووٹ دینے کے لیے کون کیا کرے گا ہمیں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے اکثر آرائین صاحب ہمارے ساتھی رہیے گا میں پھر آپ کی طرف آتی ہوں ایک سوال ندیم باقی مولوی صاحب سے کروں گی ندیم باقی مولوی صاحب بجلی کے ریٹس میں جو اضافہ ہوا ہے اس میں کیا سمجھتے ہیں مہنگائی میں کتنا فرق پڑے گا اور ایک عام پرت پر اس کا کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے دیکھیں بجلی کا بیلو یا سکول کی فیز آپ دونوں ایک ہی جیسے سب سب مسئلے مسائل ان کی کمپنی کے یا ان کے سکول کے اخراجات جو ہے وہ عوام سے لیتے ہیں اور یہ مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے بڑھتے جا رہی ہے اس کو کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے خاتوں ہم بلیک میل ہو رہے ہیں کیا الیکٹرک جب تک حکومت کے پاس تھی تو کبھی اتنا مہنگا بل نہیں آتا تھا بلکہ کیا الیکٹرک کو لاؤس ہوتا تھا آج کیا الیکٹرک پروفٹ میں جا رہی ہے اورگنائزیشن مگر عوام نقصان میں جا رہے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ انسانیت کا درد سمجھنے والے حکمران دو دن غریب کے جھوپڑی میں رہ کے دکھائی ہے اور پھر میں کہوں گا کہ کیسے آپ سو یونٹ والے سلاب میں رہتے ہیں اگر آپ رہ لیں گے تو میں آپ کی ہر بات مان لوں گا مجھے سارے ایمینے ایم پی اے سے درخواست یہ ہے کہ ذرا غریب کی جھوپڑی میں جائیے اس غرمی میں اس گرمی کے عالم میں جہاں اس کے پاس پنکھا بھی نہیں چلتا جہاں پانی نہیں ہے اور میں اتنی ہی تنکھا دوں گا اس ایم پی اے ایمینے کو جتنے کہ وہ غریب کوئا اور میں کہوں گا صرف صرف دس دن دس دن گزار لو میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں وہ دس دن تو دور کی بات ایک دن سنا نہیں گزار سکیں گے کیونکہ جو میلوں میں رہتے ہیں جو ایمپورٹڈ ایکانومیسٹ آتے ہیں ان کو یہ درد نہیں محسوس ہوگا آج ہمارا یہ نہیں ہے کہ جناب سندھ سے کیوں آتے ہیں یا پنجاب سے میں کہتا ہوں کسی بھی صوبے سے آئیں مگر قابلیت کے بنا پہ نوکری ملا یعنی قابلیت ہے تو نوکری دے اکثر آرائی صاحب آپ کی طرف آئیں گے اکثر آرائی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں ابھی جو صورتحال ہے کیا سیاسی طور پہ ہم مستقم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا مہنگائی پہ قابو پایا جا سکتا ہے یا اب ممکن نہیں ہے کہ مہنگائی پہ قابو پایا جا سکے جی مجھے ممکن نظر نہیں آتا اس کی وجہ کریپشن ہے کریپشن ٹاپ تو باٹم ہے باٹم ٹو ٹاپ ہے یعنی کریپشن کی کئی اقسام پاکستان میں وجود میں آ چکی ہیں کریپشن کی ساتھ سے آٹھ اقسام تھی اب اس وقت میرے حساب سے تو چھتیس قسم کے کریپشن سے ٹھیک ہے اس وقت ناجائز منافع لینا یہ میں نے کیسی کا سوال اٹھایا مجھے کوئی سمجھا دے کہ جنرل سیس ٹیکس لگا دیا یعنی کہ جی ایس ٹی جس کو کہتے ہیں اس کے بعد اسی بل میں ایکسٹرا جی ایس ٹی کیوں لگائی گئی پھر اسی بل میں فردر جی ایس ٹی کون تھی ہے مجھے یہ بتائیے نا جب چار چار قسم کے ٹیکسز آپ اس کی فردر ایکسٹرا ایکس وائی زیڈ کوئی پوچھنے والا ہے کون پوچھے گا یہ حکمران آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں چاہے لوکل گورنمنٹس ہوں یہاں تو یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنا پیٹ بھرنا ہے اور سیکنڈ سٹیزنشپ جو ہے جو کھاتا پیتا ہے اس کی ڈیول نیشنلٹی ہے یا اس کا بچوں کا گھر کہیں باہر ہے وہ تو چلے جائیں گے غریب یہاں پسے گا یہاں تو جو ہے یعنی کہ سانس جو آکسیجن ہے اس وقت وہ بکنے والی ہے پانی تو ویسے ہی بک رہا ہے یعنی کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ہم کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے تمام نعمتیں مفت کے تھی اللہ نے فری دی تھی مگر یہاں تمام نعمتوں پر قبضہ ہو چکا ہے بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالقین عامر صاحب آپ کا شکریہ اور ندیم باقی مولف صاحب آپ کا بہت شکریہ مسئلہ صرف میرے ملک کا کرپشن ہے جس دن اس کرپشن کا خاتمہ ہوگا اس دن میرے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ابہ ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ